بارہ سے پندرہ گھنٹے کی جنگ جو لگتار چلی کبھی ہماس نے حملہ کیا کبھی اسرائیل نے حملہ کیا پھر اسرائیل کے اوپر پلٹ کر غازہ نے حملہ کیا یہ کل صبح سے پوری رات نکل گئی یہ ہوتا رہا اور میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہا دوستو اب بڑی خبر یہ آئی ہے کہ ایجپت لگتار اسرائیل بات چیت کر رہا تھا اور آخر کار اسرائیل کو کامیابی ملی لیکن یہاں پر اسرائیل کو نرم پڑنا پڑا اسرائیل نے یہ شرط معنی کہ ہاں ہم حملہ نہیں کریں گے غازہ ہماس اور غازہ اسٹریپ پر بس ادھر سے راکٹ آنا ہم پر بند ہو جائے دیکھیں میں آپ کو سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں کہ ہمارے خود کے ڈیریکٹ سورس وہاں پر اویلیول ہیں جن کے ذریعے ہمیں ڈیریکٹ خبریں حاصل ہو رہی ہیں اور سیدھا میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو سیز فائر کروانے والا یہ ایجپت ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ دونوں اب ایک دوسرے پر حملہ بند کر دیں گے لیکن دوستو صبحی صبح چھے اور سات بجے کے بیچ تک یعنی بھارتے وقت کے مطابق صبح سات بے تک یہ جنگ میزائل راکٹ بازی یہ سب چل رہی تھی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ ایک ہی دن کے اندر سو راکٹ ازرائیل پر حماس کی طرف سے اسلامی جہاد کی طرف سے غازہ کی طرف سے داگے گئے جن میں سے درجن بھر سے زیادہ راکٹ ایشکلون ازرائیل کا ایشکلون کا علاقہ اور سیدھروت کا علاقہ اور کئی دوسرے علاقوں پر یہ میزائل حماس کی جا کر گری ہیں اور وہ تمام تصویروں میں اس سے پہلے کی ریپورٹس میں آپ کو بتا چکا ہوں اب میں آپ کو بھارت کے وقت کے مطابق سبح 6 اور 7 کے بیچ دکھا رہا ہوں کہ کس طرح ایسے غازہ نے آخری بار بڑے حملے کیے اور ایک بار پھر سے اسرائیل کے کئی علاقے کی طرف اسرائیل کی طرف 6 سے 7 راکٹ داگے تھے جنہیں حالا کی آئرن ڈوم نے روکا لیکن آئرن ڈوم بھی رات بھر میزائلوں کو روک روک کر کئی بار پھیل ہوئے اور کئی بار تھک گئے موسیقی 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 اب ایسے خطرناک حملے کے بعد بیچارہ اسرائیل کرے گا کیا اپنی جھیپ مٹانے کے لیے پھر اسرائیل نے ہماس کے بیس کو نشانہ بنایا اور اس پر ایئر سٹرائک کر دیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ جیسے ہی اسرائیل حملہ کر رہا ہے پلٹ کر غازہ ترنت حملہ کر رہا ہے بینہ سوچے جیسے ہی ہماس کی ملٹری سائٹ کو نشانہ بنایا جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا اس حملے کے بعد ہماس نے غازہ کی سازمین سے دوبارہ کئی راکٹ اسرائیل کی طرف دا گیا موسیقا 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 موسیقی 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 دوستو یہ اتحاسک خبر ہے سکرین پر دیکھئے 12 سے 18 گھنٹے میں اسرائیل کا بڑا نقصان ہوا ہے دوستو کئی دکانوں کو نقصان ہوا ہے یہودیوں کی گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے اور تو اور آپ کو میں اس سے پہلے دکھا چکا ہوں کہ کس پرکار سے یہودیوں کے گھروں کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور کئی یہودی بری طرح سے گھائل ہیں دوستو کافی کم سمیہ میں یہودیوں کا بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل اسی وجہ سے سیز فائر کے لیے بھی تیاد ہوا ہے اسرائیل کا جو ایشکیلون کا شہر ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں یہودی رہتے ہیں وہاں پر بڑی تباہی غازہ کے ہماس کے روکٹوں نے دھائی ہے یاد دلانا چاہوں گا سوڈان سے سوڈان کے حیکروں نے ہماس اور پلسطین اسلامی جہاد کا سپورٹ کرتے ہوئے کوڈینیشن بنا کے رکھا جیسے ہی ادھر سے روکٹ غازہ داکھتا تھا اس سے پہلے اسرائیل کے کئی آئرن ڈوم کو اور ڈیفنس سسٹم کو ہیک کر لیتا تھا سوڈان کا ہیکر گروپ اسی وجہ سے یہ پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ اتنی کامیابی سے سیدھا میزائیلے اسرائیل کے ایشکلون میں جا کر گر رہی تھی ایشکلون یہودیوں کا علاقہ ہے دیکھئے بہت دو فلسطین اسرائیل کے وقت کے مطابق صبح کے چار اور پانچ کے بیچ یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے فلسطین غازہ حماس کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے تیسرے دیش کا نام آ رہا ہے وہ دیش ہے ایجپت جس نے سیز فائر کروا دیا ہے اب دونوں ہی ایک دوسرے پر حملہ کرنا بند کر رہے ہیں لیکن اس بار پہلی بار ہوا ہے کہ فلسطین کا زیادہ نقصان نہیں لیکن یہودیوں کو کافی بڑا ڈر اور بڑا نقصان سہنا پڑا ہے دوستو اس وار اپ ڈیٹ پر آپ کی رائے کیا ہے فلسطین کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں آپ کی رائے کومنٹ میں ضرور پڑھنا اور دیکھنا چاہوں گا دوستو کومنٹ کیجئے چاہوں کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایک بھی ایسی بڑی خبر جو آپ کے لئے ضروری ہو مسنا ہو چاہیں موسیقی